تو لاس فالے اپیسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا تھا کہ فرینکلن مائیکل اور لیمار کو بچانے کے لیے اب ہیلپ مانگتا ہے ٹریور اور ساتھ ہی ساتھ سائیمن سے سائیمن کو جھوٹ بول کے کال کرتا ہے اور وہ ٹریور کے گھر پہ جاتا ہے فرینکلن مائیکل کی لیمبوگنی اور اس کو بھی ریپیئر کرنے کے لیے دے دیتا ہے اور پھر فرینکلن پورا پلان سمجھاتا ہے ٹریور کو اور سائیمن کو کہ بھائی مائیکل اور لیمار کھو گئے ہیں ان کو کٹنیپ کر لیا ہے چارلی دا گھوست نے اور ان سے ابھی ان دونوں کو بچانا ہے اس کے بعد فرینکلن اپنا پلان ایسی کیوٹ کرتا ہے اور پلان کے مطابق لیمار تو بچ جاتا ہے لیکن جب مائیکل کو بچانے کی باری آتی ہے تب فرینکلن کو پتہ چلتا ہے کہ ٹریور اور سائیمن کو بھی چارلی دا گھوست لے جا چکا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا کیا فرینکلن اپنے سارے دوستوں کو بچا پائے گا کیا فرینکلن اس چارلی چارلی گھوست کو ہرا پائے گا دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں تو لازٹ ٹائم بھائی لیمار کو لے کر آ گیا تھا میں اس والی ہاؤسپیٹل میں لیمار کا بھائی پوری رات علاج چلا ہے کافی بری حالت میں تھا وہ کافی بری کنڈیشن تھی اس کی بات ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز نے مجھے آ کر کہا لیمار کا تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا تو آئے گا سبھی چلتے ہیں گئیز لیمار کو اب تک ہوش تو آئی چکا ہوگا باقی دیکھو یار یہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف ایک میڈیکل سینٹر ہے بٹ یہاں پر میڈیکل سینٹر کے ساتھ ساتھ یہاں ادھر سائیڈ میں ہی ایک پولیس ٹیشن بھی ہے یہ دیکھو بھائی لیکن وہی ہے کہ یہاں پر زیادہ پولیس والے ہیانی مشکل سے ایک آ دیں اور وہ بھی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے ہیں خیر یہاں پر لیسٹر کو تو ہوش آئی چکا ہے ساتھ ہی ساتھ لیمار کو بھی ہوش آ چکا ہے تو میں کیا سوچ رہا تھا یار ذرا چلتے ہیں اندر اور لیمار سے ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار اس رات ہوا کیا تھا جب تینوں گائب ہو گئے تھے کیونکہ تم لوگ کو یاد ہوگا یار میں وہ مائیکل کا وہ گھوشٹ میٹر وہ گھوشٹ والی جو مشین تھی وہ لے کے ادھر ادھر جا رہا تھا ہے اور یہ لوگ چارلی چارلی چیلنج کر رہے تھے اور جب میں واپس آیا تو یہ تینوں گائب ہو گئے تھے تو لیسٹر نے تو بتا دیا کہ بھائی اچانک سے وہ گھوشٹ آیا تینوں کا ہوا میں اڑا کے پھینک دیا اور لیسٹر تو بچ گیا بٹ لیمار کے ساتھ کیا ہوا میرے کو یہ دیکھنا ہے تو جب ہر چلتے ہیں لیمار سے پوچھنے اوکے وہ آرا بھائی سامنے لیسٹر اور ساتھ ہی ساتھ لیمار دونوں کے دونوں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں لیمار بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے تجھے ہلو بھائی کیا ہو گیا یہ تو پورا شاکڈ ہے بھائی بھائی زندہ ہے تو اتنی کی تینش لے رہا ہے لیمار بھائی میرے کو تیر سے بس ایک سوال پوچھنا تھا ذرا تو میرے کو یہ بتا کہ جب بھائی تم تینوں چارلی چارلی چیلنج کر رہے تھے اس جھوپڑی کے اندر اور میں جب باہر گیا تھا وہ گھوشٹ میٹر لے کے جب واپس آیا تو تم تینوں گائب ہو گئے تو اس دوران ہوا کیا تھا ذرا ایکزیکٹلی بتائے گا بھائی تو یہ بھی وہی چیز کہہ رہا ہے جیسا لیسٹر کہہ رہا تھا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ چارلی دا گھوشٹ آیا اچانک سے اسکیلیٹن جیسی شکل والا بندہ اور آ کے اس نے بھائی تینوں کو ہوا میں اڑا کے تھرو کر دیا اس کے بعد تو بتائے گا کیونکہ اس کے بعد تو لیسٹر تو مل گیا مجھے لیکن نہ مائیکل ملا اور نہ تو بھائی ملا اس کے بعد تیر سنگھ ہوا کیا ذرا یہ بتا بھائی یار یہ بھی نمونہ ہی ہے بالکلی لیمار گئیس کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد سیدھے اسے اب ہوش آیا ہے ییس یہ اتنی دیر سے بہوش تھا مطلب جب اس گھوشٹ نے تجھے تھرو کیا تب سے لے کر ابھی تک تو بہوشی تھا بھائی تجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے بھائی کچھ بھی یاد نہیں ہے یار اسے تو کچھ بھی میں نے کتنی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی جب گھوشٹ نے تھرو کیا تو کہیں تو جا کے گرا ہوگا کہاں جا کے گرا تھا اسے یہ بھی نہیں یاد پھر اس کے بعد ہوا کیا یہ کیسے ٹرے پڑ رہا کہاں ٹرے پڑ رہا اسے کچھ بھی نہیں پتایا بھائی یہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے انڈ ڈائریکٹ اب کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہوش آیا مجھے اوکے تو لہمار سے تو گیس کچھ پوچھنے سے کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے میرے کو لگایا یار کیا پتا اس چائلی تھا گوشٹ نے اس لہمار کو کہیں ٹرے پ ریپ کر کے رکھاؤ گا ہم لوگ اس جگہ پہ جائیں گے مائیکل اینڈ سائیمن اینڈ ٹریور بھی وہاں مل جائے تو وہاں سے جا کے بچا لیں گے بٹی سے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ تو بے ہوش ہی پڑا ہوا تھا یار اب کل ملا کے کیا کرنا ہے میں تو سوشا تیار چلو بھائی یہ ملٹری والوں سے اور پولیس والوں سے ہیلپ مانگتے ہیں دیکھتے ہیں ہیلپ کریں گے کی نہیں زیادہ تو چانسز ہیں بھائی وہ منع کرتے ہیں بلکہ میری ہی گلتی نکالیں کہیں گے کہ ہم نے تو پہلی منع کیا تھا ادھر بیریکیڈنگ وغیرہ کر رکھئے تاکہ کوئی نارمل بندہ نہ جائے تم کیوں جان بوجھ کر گئے مجھے پتا ہی ہے یہ کچھ کہنے والے ہیں پھر بھی ایک بڑھ چلتے ہیں بات کرتے ہیں کیا پتا ملٹری والے تیار ہو جائے ہیلپ کے لیے یا پھر پولیس والے تیار ہو جائے کوئی تو تیار ہو جائے چلتے ہیں ذرا لاؤسینٹوس نہیں پہلے ملٹری بیس چلتے ہیں اور لاؤسینٹوس کے پولیس کے پاس سب سے پہلے لاؤسینٹوس کے ملٹری بیس چلتے ہیں وہاں پر پتا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے دیکھتے ہیں بھائی بلو سینٹ آس کے ملٹری والے ہیلپ کرتے ہیں یا فر نہیں میری چل بھائی امید تو ہے ان سے کی بھائی ہیلپ اوویسلی کریں گے بھائی ہے دکت ہماری طرف سے ہے پرابلم ہماری تھی گلتی ہماری تھی بھائی اس لئے می بھی وہ صاف صاف منع بھی کر دے خیر پاس میں یہ ملٹری بیس چلتے ہیں گایس کلکلی اتنی بھی پاس میں نہیں ہے اوکے نائس فل سپیڈ چل بھائی لیمبوگنی اروس اور فاشل کم آن اس والے راستے سے چلتے ہیں تھوڑا سے ایک شورٹ کٹ لینے کی پوچیش کرتے ہیں جلدی پہنچ جائیں گے اس شورٹ کٹ سے اوکے نائس یہاں سے سیدھے اور سیدھے ان پڑ گیا یہاں سے پھر آ جائیں گے ہم لوگ مین روڈ پہ دیکھ رو بھائی تم لوگ کیا ہی تکڑا والا شورٹ کٹ لیا ہے میں نے یہاں سے ابھی ملٹری بیس جسٹ کچھ ہی دیر میں نظر بھی آنے لگ جائے گا ایسی سامنے ملٹری بیس کا وہ پیچھے والے انٹرنس کا بریج نظر آ رہا ہے تو چلتے ہیں اس پیچھے والے انٹرنس سے ہی چلتے ہیں ملٹری والوں کے پاس جانا بہت ضروری ہے اسے ایک بار بات کرنا بہت ضروری ہے کھول دو بھائی بیریکیڈ فٹا فٹ جلدی تھانکیو سر بیریکیڈ اوپن کرنے کے لیے اور یہاں پر کرنل کے پاس چلتے ہیں ملٹری کرنل کے پاس کرنل کو میری بات سننے ہی پڑے گی بھائی سننے ہی پڑے گا کیا تباہی مچ ہی پڑی ہے لاؤس ٹین ٹاوس کے اندر اوکے ادھر سے رائٹ اوکے پہنچ گئے بھائی ملٹری بیس گاڑی کو ادھر ہی سائیڈ میں لگا دیتے ہیں کرنل سر اور یہ کرنل کھا ہے یہاں پر ہے کیا ہیلو سر ہیلو 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 سر میں فرینکلن جانتی ہے آپ تو مجھے سر آپ سے مجھے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے سر سر ایک بہت ہی بڑی پرابلم ہو گئی ہے میرے تین دوست تھے سر وہ ایکچولی میں چارلی چارلی کی چپیٹ میں آ گئے ہیں چارلی چارلی کون ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہے سر وہی اس گھوزٹ کا نام ہے شاید چارلی چارلی وہ جو والا علاقہ نہیں ہے ماؤنچی لیٹ کے پیچھے والا وہ جو بڑی سی جھیل ہے وہاں والا علاقہ جہاں بیریکیڈنگ کی گئی ہے جہاں پر دن میں تو بندے آتے جاتے ہیں لیکن جیسی رات ہوتی ہے کوئی بھی نہیں جاتا ہے جہاں تک جا کر آس تک واپس کوئی نہیں لوٹا ہے سر وہ ایکچولی میں ہم لوگ بس ایسے ہی فن کے لیے گئے تھے تھوڑا ایڈونچرس کچھ لائف کو بنانے کے لیے گئے تھے تھوڑا ایڈونچر کرنے گئے تھے ہم نے سوچا تھا ایسی گھوست انڈنگ کریں گے کھیلیں گے ادھر چارلی چارلی ہمیں کیا پتا تھا وہ سیریسلی میں آ جائے گا اور ہمارا یہ حال ہو جائے گا سر پلیز سر میرے دوستوں کو ڈھونڈنے میں سر ہیلپ کریں سر پلیز کیا کیا بھائی بھائی آج یہ ملٹری کرنل تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہاں پر ہزاروں بندے گائب ہو چکے ہیں جتنے بھی بندے ابھی تک گائب ہوئے ہیں ان میں سے آج تک بہت کم ہی بندے ہیں ریئر چانسز ہے کہ کوئی زندہ واپس لوٹ جائے ورنہ بہت سارے بندے آج تک کبھی لوٹے ہی نہیں ہیں سارے بندے آتے ہیں ملٹری والوں کے پاس ہیلپ مانگنے کے لیے بھائی ہم تو انہیں یہی کہتے ہیں کہ جانے کے لیے ہم نے نہیں کہا تھا ہم نے پوری بیریکیڈنگ لگا رکھی ہے گئے تمہاری گلتی تھی تو سر کچھ ہیلپ نہیں کرو گے ملٹری والے کچھ نہیں ہیلپ کر سکتے ہیں یہ بھی صحیح بات ہے کرنل کہہ رہا بھائی کیا ہیلپ کرے تمہیں بتاؤ صحیح بات ہے بھائی کیا ہیلپ کریں گے گھوش تو سامنے آتا نہیں ہے دن میں رات کو اتنے ملٹری والے دیکھ کے وہ آئے گا ہی نہیں سامنے تو ملٹری والوں کے پاس آنا تو بھائی ویسٹ رہا ایک کام کرتے ہیں لاؤس سینٹ آس کی پولیس کے پاس چلتے ہیں میبی میبی گھائیس وہ لوگ ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں شاید امید تو ان سے بھی نہیں ہے چلو بھائی چلو 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 لاؤس سینٹ آس کی پولیس کے پاس ایک بار چل کے دیکھتے ہیں کیا پتہ ہیلپ کرنے کے لئے وہ لوگ تیار ہو جائے اپنا ہی فائدہ رہے گا ملتا ہوں میں تم لوگ سے گھائیس ڈیریکٹلی لاؤس سینٹ آس پولیس ٹیشن پہنچنے کے بعد اوکے تو ابھی میں پہنچنے والا ہوں کو انڈ دیکھتے ہیں ان لوگ کا کیا ریسپانس رہتا ہے ہیلو سر ہیلو ہیلو سر ہیلو ہیلو سر گوڑ ماننگ سر وہ سر ایکچلی میں بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے سر وہ چارلی چارلی دا گھوست ہے اس نے میرے دوستوں کو پکڑ لیا میں پوری کہانی آپ کو شروع سے بتاتا ہوں اوکے گئیس تو یہاں پر بھائی پولیس والے نے اوویسلی جو مجھے لگا تھا اس پولیس والے نے بنا کر دیا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گلتی ہے اس جگہ کو بیریگیٹ کیا جا چکا ہے اس جگہ کو بتایا جا رہا ہے یہ جگہ ہونٹیڈ ہے ادھر جانا منا ہے ادھر کوئی بھی جائے گا تو بھائی لاؤس اینٹ آس کی پولیس کی یا ملیٹری کی ذمہ داری نہیں ہوگی لاؤس اینٹ آس کی پولیس اینڈ ملیٹری بلکل بھی ہیلپ نہیں کرنے والی ہے اب یہاں پھر بے مطلب میں آیا میں ایسے بھی میرے کو لگی رہا تھا اب پھر بھی ایک پرسنٹ چانس تھا کہ کیا پتہ ہیلپ کر دے اب ان میں سے تو کوئی بھی تیار ہونی رہا ہے ہیلپ کے لیے اینڈ میرے دوست بھی نہیں بچے ہے کوئی یس لاؤس ٹائم تو بھائی سائیمن اینڈ ٹریور کو لے کے چلا گیا تھا میں ہیلپ کے لیے بٹ اب بھی بچائی کون ہے ایک لہمار وہ تو پٹ کے ہی آیا ہے اس چارلی سے اینڈ وہ لیسٹر بھی پٹ کے ہی آیا ہے وہ دونوں ہیلپ کرنے کی حالت میں ہے بچاؤں تو بچاؤں کیسے کچھ تو سوچنا پڑے گا یار یا پھر چھوڑ دوں میں نہ بچاؤں اس مایکل کو میں نے بولا تھا کہ بھائی واپس چلتے ہیں بھوتوں سے پنگے لینا اچھی بات نہیں ہے مایکل گیا رہا کچھ نہیں ہوگا بھائی کچھ تو بہت زیادہ بات ہو رہی یہ ہے وہ ہے کر لے اور پنگے پھس گیا نا خصار یہ مجھے اس مایکل کے بچے پہ کیا کروں بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو اکیلے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا اکیلے تو بھائی وہ چارلی میرے کو پیٹ ڈالے گا پھکڑ کے تین دوست ابھی بھی قبضے میں ہیں اس کے مایکل ٹریور این سائیمن بیسے میرے کو ایک چیز یاد آئی ابھی ابھی جس ابھی ابھی یاد آئی ہے تم لوگ کو یاد ہوگا بھائی جس دن ہم لوگ یہ چارلی چارلی والا چیلنج کر رہے تھے یہ لو مایکل لیسٹر اینڈ مہار تینوں بیٹھ کے وہ جوپڑی کے اندر چیلنج کر رہے تھے ٹھیک ہے بٹ میں اس چیلنج کے اندر شامل نہیں تھا میرے کو ان سب چیزوں پر بلکل بھی بشواس نہیں تھا اس لیے مایکل کا ایک گھوست میٹر لے کے میں باہر چلا گیا تھا گھوست پکڑنے لیے اور وہ گھوست میٹر بلکل پرفیکٹلی کام کر رہا تھا تم لوگ اچھی طریقے سے یاد ہوگا بھائی یس وہ گھوست میٹر ابھی بھی میرے پاس رکھو آہ کہاں گیا یہ رہ یہ رہ بھائی یہ رہ وہ گھوست میٹر تو یہ گھوست میٹر تمہیں اچھی طریقے سے آ دو گا یہ بلکل پرفیکٹلی کام کر رہا تھا جب میں نے مایکل سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ گھوست میٹر تو لایا کہاں سے ہے تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس نے یہ کیاو پیرگو کے سائنٹسٹ وغیرہ سے بنوایا ہے اس کا مطلب وہاں کی جو سائنٹسٹ ہے ان کے پاس definitely کچھ ایسے ہی ایسے چیزیں ہیں بھائی جس سے وہ لوگ negative energy کے بارے میں پتہ کر پا رہے ہیں تب ہی تو ان لوگ نے یہ گھوست میٹر مٹایا یہ آرام سے پتہ آ سکتا ہے بھائی آجو باجو گھوست ہے یا پھر نہیں اس دن اسی وجہ سے تو میرے کو پتہ چلا تھا سامنے وہ اچانک سہی اس میں دکھنے لگ گئی تھی بھائی کھوپڑی جب سامنے جا کے دیکھا تو لٹرلی میں کی سکیلیٹن تھا تو اس کا مطلب دیفینیٹلی کیوپرگو کے سائنٹسٹ ہیلپ کر سکتے ہیں آر اس معاملے میں یس اگر وہ لوگ گھوست میٹر بنا سکتے ہیں تو وہ گھوست کو ہنٹ بھی کر سکتے ہیں گھوست کو ٹریپ بھی کر سکتے ہیں کیا بولتے ہو تم لوگ ہیلپ مانگنی چاہیے گیا بھائی لوسینٹ آس کے نہیں لوسینٹ آس نہیں کیوپرگو کے سائنٹسٹ وغیرہ سے آجو چلتے ہیں یا یس ویسے بھی اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بھائی میری کون ہیلپ کر سکتا ہے تم لوگ ہی بتاؤ پولیس والے ملیٹری والے سے پوچھ کے آئی گیا میں لیسٹر لیمار ہیلپ کرنے کی حالت میں ہے نہیں اور کوئی دوست بچان نہیں جو ہیلپ کر سکے جو بھی دوست ہے وہ تو سارے ٹریپ ڈو رکھے ہیں تو ڈیفینیٹلی بھائی یہ آئیڈیا بڑھئی ہے ہم لوگ کیوپرگو چلتے ہیں وہاں کے وہ سائنٹس سے ملتے ہیں جس نے یہ مائیکل کو بنا کے دیا تھا یہ گھوشٹ میٹر ڈیفینیٹلی اس کی گھوشٹ وغیرہ میں مطلب اچھی خاصی مطلب اس کو نولیج ہوگی یار نیگٹیو چیزوں کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی وہ اس گھوشٹ کو ٹریک کرنے میں یا اس سے مائیکل ہو چھوڑانے میں کسی بھی طریقے سے وہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کر سکتا ہے چلتے ہیں اور وہاں پہنچ کے اس سائنٹس کو ڈھونیں گے جس سائنٹس نے مائیکل کو یہ گھوشٹ میٹر بنا کے دیا تھا اور اس کو پوری بات بتائیں گے وہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کرے گا بھائی تم لوگ دیکھ لیے چلو 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 ائرپورٹ اوکے تو ائرپورٹ فائنلی پہنچنے والا ہوں میں اب بس کوئی ڈھنکا پرائیوٹ جیٹ یا تو کوئی کچھ بھی مل جائے جس کو لے کر میں جل سے جل پہنچ جاؤ کیوک پہری کو جس میں دو بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ایسا ہے بھائی میں آکے لائے بیٹھو پھر سائنٹسٹ یا پھر جو بھی تھا وہ جس نے یہ گوش میٹر بنایا سائنٹسٹ ہی ہوگا اس کو پھر 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 بیٹھانا پڑ جائے ایسا نہیں چلے گا بھائی کوئی ایسا plane چلیئے جس کے اندر دو بندوں کو بیٹھنے کی جگہ ہو انسامنے انسانٹ plane تو نظر آرہا ہے بات اس کے اندر مجھے ہی لگتا دو بندوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے definitely ایک بندہ بیٹھ سکتا اس کے اندر یہ ایک بندے والا ہے بھائی اس کے اندر دو بندے نہیں بیٹھ سکتے پیچھے کی طرف سیٹ تو ہے ویسے وہ نہیں بیٹھ سکتے شاید اس کے اندر یہ اس کے اندر دو بندے بیٹھ جائیں گے یہ بڑیا ہے یہ cargo plane ٹھیک ہے بیٹھ جائیں گے یہ دیکھو چار چار سیٹ ہے آرام سے تو اپنی اروس کو ایک کام کرتے ہیں یہی چھوڑتے ہیں اپنی نہیں مطلب مائیکل کی اروس کو اور ابھی ٹیک آف کرتے ہیں بھائی کیوکلی کیو پیرکوں کے لیے اس والے رنوے پہ چلتے ہیں یہاں پہ اور ابھی کام آن ٹیک آف کی باری ہے لیٹس گو ایوان یہاں پر کرتے ہیں کوکلی ٹیک آف اور ٹیک آف ہو چکا ہے ابھی میں تم لوگوں سے ملوں گا بھائی ڈیریکٹلی کیا اوپیرکو آئیلنڈ پہنچنے کے بعد لیٹس گو اور ابھی فیلال فائنلی پہنچنے والا ہوں بھائی کیا اوپیرکو آئیلنڈ کی طرف لینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ادھر کیا لینڈ کرنے کی ضرورت ہے ڈیریکٹلی ہم لوگ ادھر ہی لینڈ کریں گے یا پھر رکھو بھائی نہیں پیڑ میں ٹکرا جائے گا یہ پلین گڑڑ ہو سکتی ہے ایسی ادھر ہی لینڈ ویرہاوس میں آبی یار کچھ بھی نہیں اس میں تو دروازہ کھا جاتا ہے بند پڑا ہے ویسے بھی شاید باہر کئی دروازہ ہوگا آبی نہیں ہے یہاں کوئی ویقل بھائی ایک سیکن ہے بھائک مل گئی بھائک بہت بڑی پتہ نہیں کس کی بھائک ہے خیٹ جس کی بھائی سائی ہے بھائک میں ڈریو کرنے کی لیے ایسی بھائک یا ایسے آف روڈ ویقل سے اکتما پرفیکٹ رہتے ہیں اس بھائک سے تم لوگ دیکھ لے میں کتنی جلدی پہنچ گا سائنٹسٹ پہ کم آن فل سپی نائس یہاں سے سیدھے آیا سے پہ آرام سے ڈیریکٹلی ملتا ہوں میں تم لوگ اسے سائنٹسٹ کی لوکیشن پہ پہنچنے کے بعد پہنچ گیا بھائی پہنچ گیا فائنلی لوکیشن پہ میں پہنچ چکا ہوں آرے یار ایک تو یہ بیریکیڈ کہیں بھی آٹومیٹک والے نہیں وہ اتر کے بیریکیڈ اوپر کرو پھر اپنی ویکل لے جاؤ ایسے والے بیریکیڈ ہے موٹرسائیکل پہ یہاں پر لگاتے ہیں چلتے ہیں قیقلی اندر اوکے کم آن نائس ایسے بھی کھولو بھائی اوکے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی ہے کیا ہلو ہلو کوئی ہے اب ایک تو اتنی بڑی جگہ ہے یہ سب سائنٹسٹ وغیرہ کی لیب وغیرہ یہ سب یہاں پر تمہیں صرف اور صرف سائنٹسٹ ملیں گے ان کے علاوہ اور کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا سب بھائی یہ لیب ہے لیکن کوئی دیکھی نہیں رہا ہے فلال تو یہاں بھی بہت سارے سائنٹسٹ رہتے ہیں لیکن ابھی مجھے ایک بھی نہیں دیکھ رہا ہے بتاؤ بھائی کوئی کوئی بات ہوتی ہے یہ آگے چلتے ہیں سرہ آگے ایک سویمنگ بول ہے ایس وہاں پر شاہد اگاد بندہ نظر آ رہے ہیں ایس وہاں پر ایک سائنٹسٹ دیکھا ہے مجھے لیٹس کو بھور ہے کافی سارے ہیں ادھر تو اس کے صحیح ہے یہاں کے سائنٹسٹوں کے فل مزے ہیں بھائی کوئی گھوست گھوست کی ٹینشن نہیں ہے دیکھو بھائی کتنی آرام سے پانی میں پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ والے سر کیا بات ہے سر یہ دیکھو بھائی اتنا بیوٹیفل ویو ہے یہاں نائس یہاں پر یہ دیکھو باروی کیوں اگر پکانے کے لیے یہ سر سگرٹ پھوک رہا ہے ماس کے تھو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہاں یہاں پر بھی رہنے کا اپنا ہی گالا کی مزا ہے کیا بات ہے بہت بیوٹیفل ویو ہے خیر میں یہاں انجوا کرنے نہیں آیا ہوں میں پتہ کرنے آیا ہوں بھائی دروس سائنٹسٹ کون سا تھا جس نے یہ بنایا دروس کو ان سے پوچھتا ہوں اور یہ کیا نکال لیا ہاں hello sir hello excuse me sir میرے کو یہ پوچھنا تھا آپ کو یہ پتہ ہے یہ یہ جو میرے ہاتھ میں یہ جو گھوست میٹے رہی کس نے بنایا ہے پتہ آپ کو کس نے بنایا ہے سائنٹسٹ نے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے لیکن کس نے بنایا ہے کون ہے وہ کہاں پر ہے وہ اس والے گھر میں ہے سائنٹسٹ پتہ چل گیا بھائی گھوست میٹر جس سائنٹس نے بنایا ہے وہ سامنے والے گھر میں ہے سر اس والے میں hello sir کوئی بھی نہیں ہے فون رکھنے تو تب بات کریں اور گن کیوں نکال لے کتنی دیر لگے گی سر سر جلدی نپٹاؤ فون پر باتیں اپنی پتہ نہیں کس سے لگا پڑا یہ سر جلدی نپٹاؤ سر یہاں پر بندوں کے جان سوال ہے سر مائنم اس فرینکلن آپ مائیکل کو جانتے ہی ہوگے یہ سر مائیکل کو آپ نے بنا کے دیا تھا یہ گھوست میٹر آپ نہیں دیا تھا سر اچھا ٹھیک ہے سر وہ مائیکل کو ایکچلی میں وہ گھوست لے گیا اس میں کوئی چونکنے والی باندھی ہے سر مائیکل کوئی نہیں ایک میرا دوست سائیمن اینڈ ٹریور اسے بھی لے گیا ہے سر میں آپ کو پوری کہانی پورے وستار سے بتاتا ہوں دھیان سے سننا سر یہ ہوا یوں کی کچھ ٹائم پہلے مائیکل میں لہسٹر اینڈ لہمار ہم چاروں پلان کرتے ہیں یہی گھوست ہنڈنگ وغیرہ کرنے کا ایسی پھالو چارلی چارلی کچھ ٹرائی کرنے کا چیلنج اس کے بعد پھر لازٹ ٹائم میں لے گیا تو اپنے دوستوں کو ٹریور اینڈ سائیمن کو ان کی ہیلپ سے میں نے لہمار کو بچا لیا لیکن افسوس مائیکل اینڈ ٹریور سائیمن یہ تینوں ہی ابھی بھی اس گھوست کے قبضے میں پڑے ہیں تو آپ سر بتاؤ جیسے کی میرے کو پتہ لگ رہا آپ کو کافی نولج ہے تب ہی تو آپ نے یہ بنایا ہے تو کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہو اس گھوست سے میرے دوستوں کو بچانے میں بتاؤ سر کیا آپ گھوست ہنڈنگ کر سکتے ہو کر سکتے ہو صحیح میں یہ سائیمنٹس تو کمال یہ تو کہہ رہی گھوست ہنڈنگ کر سکتے ہیں مزا جائے گا سر ٹھیک ہے تو پھر چلو اس گھوست کو آج ہنڈ کرنا ہے سر فٹ آفٹ سے اسے ہنڈ کرنا ہے مجھے میرے دوستوں کے بارے میں پتہ کرنا ہے سر ہم لوگ انہیں اس سے کمیونکیٹ کیا تھا سر وہ چارلی چارلی والے گیم کے تھو وہ کینڈل وینڈل جلا کے میں آپ کو سارا پروسس بتاؤں گا اب چلو سر فٹ آفٹ سے لاؤس سینڈ آس پلیز اوکے گائز تو سائنڈس تیار ہو گئے انہوں نے بولا ہے کہ میں ان کا ایک بیگ لے لوں ٹھیک ہے بتاؤ سر کہاں بیگ اس بیگ میں ان کے کچھ ضروری ایکوپمنٹس ہے اور ابھی یہ چلنے والے ہیں بھائی ہمارے سنگ کیا بات ہے فیلال یہ ہمارے ساتھ چل کے اس گھوست کو ہنڈ کرنے کی کچھ ٹرکس بتائیں گے یا پھر اس گھوست کو ٹریک کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اسی طریقے کے لیے جو بھی انہیں سمان چاہیے تھا وہ انہیں اس بیگ کے اندر اپنا رکھ لیا ہے ضروری سمان اور ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں واپس سے لوسینٹ آس کے طرف آجاو سر اب تو گیا بھائی وہ گھوست اور مائیکل کو اب تو میں بچا کے رہوں ہوں مائیکل سائیمن اینڈ ریور تینوں ہی بچیں گے اب تو تم لوگ دیکھ لینا بھائی تینوں کی جان بچانے والوں میں چلو اب کونسا گیٹ کھلے گا آجاو سر آجا فٹ افٹ سر بہت ہی بڑی ہے ادھر بھی کوئی روم ہے کیا شاید لوگڈ پڑا ہے چھوڑو چلو سر چلو 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 گاڑی نہیں سر یہاں پر ایک بائک ہے آجاو اس بائک کیا بھو پر بیٹھو آپ ابھی نکلتے ہیں بھائی یہاں سے ہم لوگ ڈیریکٹلی میرے سٹن ٹیل لے کر آیا سر اس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ جائیں گے اوکے کوئی پرابلم بہت ہی بڑی ہے اس بار ویریگیڈ کھل گیا کیا بات ہے فائنلی فائنلی کوئی تیار ہوا ہماری ہیلپ کے لیے ورنہ ابھی تک جہاں بھی گیا ہوں بھائی ہیلپ کرنے کے لیے سب نے مو پہ ہی بنا کیا ہے فائنلی کیا والے سائنٹسٹ مان گئے ہیں مجھے لگا ہی تھا یار انہوں نے بھائی یار بھائی ادھر ادھر ٹھکری ہے روڈ پہ ہی چلاتے ہیں مجھے لگا ہی تھا یار انہوں نے اگر گھوش میٹر بنایا ہے تو دیفنیٹلی انہیں گھوش وغیرہ یا گھوش ہنڈنگ کے بارے میں اچھی خاصی نالج ہوگی اسی لیے میں آگئے ہیں اگر آپ ہی بچا سکتے ہیں میرے تینوں دوستوں کو تینوں کے تینوں ٹرابڈ پڑے ہیں اور کافی ٹائم سے ٹرابڈ پڑے ہیں اب انہیں بچانا سر آپ کے ہی ہاتھوں میں ہے چلو بھائی فائنلی کوئی تو ملا ہیلپ کے لیے آگے سر اگر میرا پرائیویٹ جیٹ ہے پرائیویٹ جیٹ نہیں سٹنٹ پرین ہے وہ رہا سامنے کی طرف جلدی سے سر چلتے ہیں وہاں پر کام آن یہ ریسٹنٹیں اندر ہی بائک سایڈ میں چھوڑ دیتے ہیں آجو سر سر کم آن جلدی 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 ہمیں رات ہونے سے پہلے پہنچنا ہے کیونکہ اس علاقے میں رات کے ٹائم پہ ہی وہ چالی چالی گھوش جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے تو سر رات ہونے سے پہلی ہمیں سیٹ اپ کرنا پڑے گا آپ کا جو بھی سیٹ اپ ہے اوکے چلو بھائی چلو چلو کام آن یہاں پر بہت ہی بڑی ہے ٹیک آف اور ابھی نکلنے والا ہوں میں ڈیریکٹ ہی گائز لاس اینٹ آس کی طرف بلکہ میں تم لوگوں سے ملتا ہوں ڈیریکٹ ہی ابھی لاس اینٹ آس پہنچنے کے بعد لاس اینٹ آس کے ائرپورٹ تو پہنچ گئے گائز بٹ کافی زیادہ رات ہو گئی یار تھوڑا اور پہلے پہنچنا چاہئے تھا کیونکہ انوالے سر کو جو بھی سیٹ اپ کرنا ہے اس میں کافی ٹائم لگے گا جب تک وہ سیٹ اپ ہوگا تب تک تو کل صوبہ ہو جائے گی اس لئے تھوڑا سو اور پہلے آ جاتے تو شاید معاملہ بن جاتا بٹ اب کیا کرے سر آپ کا سیٹ اپ تو اب لگنی پائے گا کیا کمیونکیٹ کرے اس گھوشت سے ٹھیک ہے سر آپ کرنا ہے اس بار آجو سر یہ اپنی گاڑی ہے ڈیریکٹ میں نکلتے ہیں اس چارلی گھوشت والی جگہ پہ ہی انسر آپ کو میں پوری کمیونکیشن کا طریقہ بتاؤں گا چلو چلو سر فٹا فٹ ایسے بھی گاڑی میں کینڈل ہو گیا سب پڑھائی ہے سب پرچیز کرنے کی ضرورت ہے نہیں میں نے کافی سارا ایکسٹرا پرچیز کر لیا تھا نکلتے ہیں انسر میں آپ کو آج بات کرواتا ہوں چارلی دا گھوشت چلو بھائی ہٹا لو نکلتے ہیں گئیز اس گھوشت والی جگہ پہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی لیٹس کو چارلی چارلی دا گھوشت والی جگہ پہ ہم لوگ خلال پہنچنے والے ہیں گئیز پس تھوڑی ہی دیر میں وہ را وہ علاقہ پیڑوں سے گھرا ہوا ہے مہیں پر وہ بھوتیا بنگلو ہے جلو آگے یاد ادھر آتے ہی ڈر سا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ سب پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اچھی یادیں نہیں بری یادیں یہ کون آ رہا ہے اچھا ہی در سے آ رہا ہو گا یہ بندہ وہی یہ بری یاد ہے بھائی ہم لوگ آئے تھے گھومنے کے لیے سمپلی اٹیک ہوا یہ ہوا وہ ہوا ڈر لگتا ہے بیریکیٹس دیکھ کے آئی کا لگی ساف ساف پولیس والوں نے لکھا ہے دو نوٹ گروس پولیس ڈپارٹمنٹ لیکن پھر بھی ہم لوگ نہیں مانے خیر آج بھی نہیں ماننے والے ہیں سر آ جاؤ آپ کو میں سارا پروسس بتاتا ہوں اس گھوش سے کمیونکیٹ کرنے کا یہاں سے سر آگئے گاڑی لے کے آکے لازٹ ٹائم کی کینڈل وغیرہ لگتا ہے مجھے ہے وہ دیکھو سر کینڈل سبھی بھی چالو ہیں اسی پہ ہم لوگ اس چارلی چارلی گھوش سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سر دیکھو یہ سر یہاں پر یہ سب کچھ سیٹ اپ ہے میں آپ کو کمیونکیٹ کر کے دکھاتا ہوں ایک بار آجاؤ سر آپ ادھر سائیڈ میں آپ کو سر کچھ اس طریقے سے بیٹھنا ہے اس پوزیشن میں بیٹھ جاؤ اوکے سر آپ بیٹھ گئے اس پوزیشن میں اب بس سمپلی اس سے کمیونکیٹ کرنا ہے چارلی چارلی can you hear me yes بولا دیکھو سر پینسل یہ جو رکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ گھوم کی yes no سے ہم لوگ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کے ثروح اب دیکھو اگر میں بولوں گا چارلی چارلی show yourself یہ دیکھو سر یہ دیکھو سامنے آگیا یہ اور یہ ایک سیکنڈ کے لئے آکے گائب بھی ہو گیا یہی ایسے ہی ایسے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس سے چارلی چارلی do you know me yes بول رہا ہے چارلی چارلی do you know the scientist yes بول رہا ہے سری آپ کو کیسے جانتا ہے نہیں بھائی یہ scientist کو کیسے جانتا ہے چارلی چارلی do you know scientist is a ghost hunter اوہ yes بولا یہ پھر سے اوکے تو چارلی پہلی پتا ہے گائز کہ جو scientist ہمارے ساتھ ہے یہ ایک ghost hunter ہے بھائی اس کو پہلی پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہم لوگ communicate کرتے ہیں اس چارلی سے پاکی آپ نے یہ جو بیگ دیا ہے اس کا set up آپ کب کرنے والے ہو کل کل صبح ٹھیک ہے سر تو ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل لیں سر کیونکہ یہ جگہ زیادہ دیر رکھنے لائک ہے نہیں کیونکہ سر چلتے ہیں یہاں سے جلدی جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل لینے میں بھلائی ہے بھائی چارلی چارلی سے زیادہ پنگے لینا ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی ابھی سائنٹسٹ سر نے اپنا set up کیا نہیں ہے کل جب سیٹ اپ ہو جائے گا بھائی ان سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ اسے trap بھی کر لیں گے اور مائیکل کو آزاد بھی کروا دیں گے اس کے trap سے اتنا کہنا ہے بھائی انوالے سائنٹسٹ کا گھوست بھی جانتا ہے انوالے سائنٹسٹ کو پروبیبلی بھائی یہ ون آف دی بیسٹ گھوست ہنٹر ہو سکتے ہیں ابھی تو یہاں سے نکلنے میں بھلا آئیے جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل لیتے ہیں کل صبح آکے یہاں پر پورا گھوست ہنٹنگ کا set up کریں گے دیکھتے ہیں کل رات کو کیا ہم لوگ چارلی چارلی کو trap کر پاتے ہیں یا فیل نہیں ابھی تو بس چلتے ہیں پاس میں سین انڈریاز میں کوئی ہوتل ہوگا سین ڈی شورس میں وہاں پر رکھ جائیں گے چلو سر ہوتل کی بجائے بھائی ٹریور کے گھر پہ ہی لے سائنٹسٹ کو کیونکہ ہوتل ڈھون جاتے بھائی ٹریور کا گھر ہے یہاں پہ سائیمن کی سائیمن کا کچھ پتا ہے نہ ہی ٹریور کا خیر جو بھی آج پوری کوشش کرنے والے سر جلدی ساب فٹ سے گاڑی میں بیٹھو سر فٹ آف سے بیٹھو آپ گاڑی کے اندر چلو آئی آج فائنیلی پورا ٹریور سیٹ اپ کرنا ہے گھوش ہنٹک پورا سیٹ اپ کرنا ہے آج تو وہ گھوش پکڑا جائے آج تو چارلی چارلی ہمارے ٹریپ میں فس گئی صبح یہ جگہ کسی بھی اینگل سے تھوڑی سی بھی ڈر آگ نہیں لگتی ہے مست یہاں پر فلو کی دکان ہے مست بند آس گاڑی چل رہی ہیں ادھر بھی سامنے سے ایک جیپ آ رہی ہے دیکھ تم لوگ کوئی پرابلم ہی نہیں کسی دن کے ٹائم پر بند بند سائیکل تک کر رہے ہیں اس علاقے میں بتاؤ رات کوئی یہ جگہ آیسی ہو جاتی کہ کوئی بھی بھائے گا تو واپس نہیں جا پائے گا بھائی کوئی بات ہوتی ہے یہ بند جیپ چل رہی ہے بلکہ مجھ تو لگ رہا پاس میں جو بلیج وہاں پہ بند آگئے ہوں گے خیر ہمیں سب سے مطلب نہیں سر آپ خوش ہنٹ کھر سیٹ 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 اپ کو کرو جو بھی سامان کی ضرورت پڑے گی آپ میر کو بتاؤ میں دن میں در آم نہیں بلکل کھان سے در آم لگ رہا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی سیمپل سی بیوٹیفل سی جگہ لگ رہی ہے بلکہ مست ایک پکنک سپوٹ لگ رہا ہے سر آپ سیٹ اپ کرو یہ بیگ میں دی 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 بیگ میں دی دیا آگ سر فون مجھ انہوں نے کہا بھائی کچھ کجز لانے کے لئے کچھ پنجرے کا نہیں مطلب پنجرے کی وال لانے کے لئے کچھ جیل ٹائپ کی وال تو میں پاس کے سپر مارکٹ سے لینے کے لئے جا رہا رہا چلتے ہیں ادھر سے چلتے ہیں ادھر سے چلتے ہیں یہ چلتے ہیں بھائی دنداز دیکھ رہا تم لوگ دن کے ٹائم سے کچھ ہے ہی نہیں آپ خوف کے جیسا درنے والی بات ہی نہیں آپ دن کے ٹائم پر سارے بندے مست گاڑی چلا رہے بلگی بندے پیدل گھوم رہے بھائی ٹریک وغیرہ کر رہے بندے ایسا حال ہیں دن کے ٹائم پہ ایر پاس میں کوئی سپر مارکٹ جلدی سے ڈھونکے میر کو بھائی جیل جیسے دروازے کو کچھ جگاڑ کرنا شاید ان سے کیج بنائیں گے ان کیج کے اندر ہم لوگ ٹریک کریں گے اس کو چارلی چارلی کو اوکی سمجھا میں سمجھ گیا بھائی سمجھ گیا اس چارلی کو یہ بلائیں گے پھر اس کے اندر ہم لوگ ٹریک نلیں گے پھر اس سے کہیں گے بھائی مائی گل کو چھوڑ ہاں یہ کرنے والے ہیں یہ ہمارے سائنٹس جو ہیں آرہ واہ بھائی کیا بات ہے مزا آنے والا ہے اب نہیں ڈر لگ رہا بھائی ہنٹر بات یہ پر اب کیج نہیں دروازے خریب چار چاہیے چار پچیز کر آت چلو بھائی چار چار جیل دروازے پچیز کر لیا گھور مجھے یہ کیوں کر رہا میں اب اسے کیا ہی بتاؤ بھائی یہ چار لی گھوشت کو پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا ایکس پلین کرو واپس چلتے ہیں جلدی سے بھی سیٹ اپ کر رات کو چار 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 گھوشت ٹراب ہو کے رہے گا آج وہ بچ نہیں پائے گا چلو لی ٹراب آگیا 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 سر لے کر آگیا میں آپ کے دروازے پنجرے کے دروازے آپ کو چاہیئے تھے یہ دروازے آ چکے ہیں آپ جو بھی ٹراب بنانا تھا اب بنا سر بنداز بنا کوئی دکت والی بات نہیں آج تو وہ گھوست گیا آگیا جو گیٹ تھا وہ میں دی دیا ہے سیٹ اپ آل موس ریڈی ہو گیا بھائی انو والے سائنٹسٹ کا اور اس کو دیکھنے کے پاس میں ایک چیز پیر پڑا یا پھر ہلکا سب کچھ بھی اس کے اوپر تچ ہو بھائی یہ مائن بلاس ہو جائے گا چاروں کے چاروں ایک ساتھ بلاس ہو جانے والے ہیں اوپر کی طرف ایک ٹرے پر جس سے کوئی بھی نیگٹیو انرجی اس والے سکتی بھائی چیزیں لگ رہی ہے بھائی کچھ بھی میرے کو پتا نہیں چل رہا بھائی جتنا میرے کو پتا چلا میں تم لوگ بتا دیا اب انتظار ہو رہا رات رات کو چارلی چارلی گیم 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 بلائیں گے چارلی اپنے آپ کو شو کرے گا یہاں پر ہو جائے گا بری طریقے سے چل 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 اس کو چھوڑ سائیمن کو چل 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 کو چھوڑ سب کو چھوڑا لیں اس طریقے سے بھائی مستیگری طریقہ فول آن کام کرنے والا بس دیکھ جاؤ رات کا انتظار تھا ورات ہو چکی ہے everyone just look at this یہاں پر وہ mines لگی تھوڑا دور رہنا light اس لئے جل ہے تاک پتہ چلتا رہ کہ mines کہاں پر ہیں یہ اوپر کی طرف وہ ٹرے پر اب ایک بار جیسی یہاں پر گھوست آیا پھر وہ کبھی نہیں نکل پائے گا اس جگہ سے سر بلاؤ میں اس گھوست کو ہلو سر بلاؤ کیا اوکے بھائی ان والے سر نے بول دیا بلانے کے لئے اس گھوست کو جب اٹھ سر اب تو وہ گھوست گیا بھائی چارلی چارلی بائ بائی چلو بھائی بلاتے اسے چارلی چارلی can you hear me yes بولا بھائی چارلی چارلی are you here yes بولا چارلی چارلی come here میں know کیوں بول رہا چارلی چارلی show yourself یہاں پر چارلی آ چکا ہے guys and میں جیسی بولا show yourself آ گیا بیچارا یہاں پر اسی کے ساتھ یہ فس چکا ہے چار طرف اس کے minds درواز پوری طریقے سے locked ہے اوپر کی طرف سے ghost trapper ہر طرف سے packed اگر یہاں سے بھاگ نہیں کوشش کرے گا minds سے اڑ جائے گا کیونکہ اس کو damage پہنچتا ہے کیونکہ تم لوگ یاد ہوگا last time جب Trevor نے Simon نے پیچھے سے hit کیا تھا تو اس کو لگی تھی اس کا مطلب اس کو damage پہنچتا ہے اس کی health ہے تو مائن کی وجہ سے damage ہو سکتا ہے یا پھر اوپر سے تو نکل ہی نہیں سکتا درواز کھلیں گے نہیں trapped you are trapped اب بتا بھائی کیا کرے گا بول بے چارلی کے بچے بھال دو چارلی چارلی برنگ Michael here سب سے پہلے Michael کو بچاتے guys Michael کو لائے منع کرے تیری ایسی کی چھوڑ سائنٹس سر نکل دیں یہاں سے چھوڑ کے بتا Michael کو لائے کی نہیں Michael کو لے میں بھائی چھوڑ دوں گا بات Michael کو لا فٹا فٹس لا quickly بولتے اس سے guys چارلی چارلی bring Michael here and یہ Michael آ چکا او no wait یہ blast کیسے کیسے oh no وہ بھاگ گیا کیا oh no guys وہ چارلی شاید بھاگ گیا پورا floor ٹوٹ گیا پوری سیڑھی بھڑھی بھار کے سب ٹوٹ گئی ہے بہار ساری سیڑھی ٹوٹ گئی ہے سارے floors ہی ٹوٹ گئے بھائی در کے یہ سیکنڈ کسی پہ پہنچ تمہیں تو پتا ہی تھا بھائی مائنس پہ اگر کوئی بھی چیز ٹچ ہوتی تو وہ مائنس ڈیریکل بلاسٹ ہو جائیں گی اتنی سینسیٹیو مائنس تھی وہ تو مائیکل جیسی آیا یہاں پر جیسی وہ گھوش جو تھا چارلی جو تھا وہ مائیکل کو لائیا یہاں پر جیسی ٹرے پر بنائیں گے اور اس بار چارلی کو ٹرے پ کرنے کی کوشش کریں گے پتا نہیں اس بار پھسے گا کینے بڑ مائیکل ہمیں مل چکا ہے ہمارے ایک دوست مل گئے اس سے بڑیا کیا بات ہو سکتی ہے پورا فلور ٹوڑی ہے یہ سر جلدی آو سر ارے یہ سائنٹسٹ کتنی لیٹ کر رہا مائیکل کو تمہیں گاڑی پر رکھ دیا گئیز آگئے 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 جلدی 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 چلو سر چلو بھائی اپنا ایک اور دوست بچا لیا ہم لوگ نے مائیکل بھائی مائیکل بچا لیا ہم لوگ نے مائیکل کو اب بس ٹریور اور سائیمن رہ گئے اس چارلی چارلی کے پاس ان کو بھی ہم لوگ نیکس ٹائم بچا لیں گے سر آپ گھوش ٹریپر کمال کا تھا سر اس کے اندر سے تو وہ نکل نہیں پایا بس وہ جو مائنز لگائی ہم لوگ نے گھوش کے لیے وہ مائنز کھل گیا اور وہ بھاگ گیا اور مائنز بلاس اس لیے ہوئی کیونکہ وہ گھوش جو ہے مائیکل کو لائے کیونکہ ہم لوگ نے بولا bring مائیکل here جیسی وہ مائیکل کو لائے وہ ساری مائنز بلاس ہو گئی اور مائنز کے بلاس ہونے دروازہ کھڑ گیا وہ بھاگ گیا وہاں سے کوئی بھاگ 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 بچالیا بھاگ ایک اور دوست بچالیا اور آج پہلی بار ہم لوگ بھاری پڑے چارلی کے بچے اوپر ہمیشہ وہ ہمیں پریشان کرتا آج پہلی بار ہم نے اسے پریشان کیا مزا آگیا